موسیقی 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 ریڈز اور ہوتے ہیں شام کو دیکھیں ریڈز اور ہیں اب حالت یہ ہو گئے ہوئی ہے کہ مطلب جب ڈسکیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ چارجز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا مثلا صرف یہ نہیں ہے اب چینی کو دیکھیں میں نے ہسٹری میں پہلی دفعہ 172 پر کیجی ریڈ پر چینی کو دیکھا ہے اور پھر ایک ماہ کے اندر دو دو تین تین دفعہ مثلا حکومت گئی پہلے وہ ایک بام گرہ آگے گئی دوسروں نے آتے ہی وہ ایک بام گرہ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں ڈیٹیل کے ساتھ جیسے یہ جا رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اب بس ایسے ہی جلے گا حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے کہ مہنگائی کرنے چاہیے کام کرنے چاہیے ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو ان کا اپنا کام ہے سوائے اس کام کے باقی سارے کام کر رہے ہیں اور اب تو بس یہ ہی ہے مجھے بہت یاد آتا ہے ایک دفاعی تجزیہ کار کو میں نے سنا ٹی وی پہ وہ کہہ رہے تھے پاکستان ہمیشہ رہے گا لیکن حالت یہ ہوگی کہ یہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا اور یہی وجہ آپ دیکھیں کہ اب آہ آپ خود دیکھیں فورٹی تھاؤزن پیپل روز اپلائی کر رہے ہیں باہر جانے کے لیے اور اتنا ہسٹری میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ دس دس لاکھ ایک ایک سال میں لوگ باہر میکرے رہے ہیں اور یہ سارے وہ لوگ جا رہے ہیں جو ایک باقی اس پاکستان کو چلانے والے لوگ ہیں تو اگر اسی طرح رہا تو میرے خیال میں پھر ساری کہ آپ پھر وہی لوگ ہی رہے جائیں گے جو اس کو چلا رہے ہیں باقی سارے پھر باہر ہوں گے یا پھر میں تو کہتا ہوں ان کو ایک ٹیم بنانی چاہیے ایک گلہ دبانے والی ٹیم بس بس شروع کریں ایک سائٹ سے شروع کریں اس طرح ہی میرے خیال قریبوں کو انہوں نے مارنا ہے تو مار دیں سلام علیکم سر سر پانچ سر پہ یونٹ مہنگا ہو گیا بجلی کا کیا کہنا اس بارے میں آپ کا بس یہی ہے جی کہ دیکھیں ساری عوام پہلے ہی مر رہی ہے اور پتہ نہیں کس طرح اپنی روٹی پوری کر رہی ہے تو اب یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلو روٹی مہنگی تھی تو بندہ کھا رہا تھا تو بجلی کے یونٹ جو ان سے کم تھے ریڈ تھے تو بجلی کا بل بندہ اتار دیتا تھا اب تو بجلی کے ریڈ بھی ایک گلہ دبانے والی بات ہے عوام کا اس طرح گلہ دب گیا ہو گیا کہ سانس لے نہ مشکل ہو گیا علیکم سلام علیکم سلام سر آپ مجھے بتائیں کہ بجلی کے یونٹ پانچ پہ فی مہنگا ہو گیا تو آپ کیا کھانا چاہیں گے اس بارے میں ایسا ہے کہ میڈم یہ کونسی نئی بات ہے یونٹ تو پانچ پانچ کر کے پتہ نہیں کتنا مہنگا ہو گیا تو بس مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اور مہنگائی تو آلڑی ہے اوپر سے بجلی کا بل اور ان سب چیزیں ہماری جو عوام ہے پاکستانی عوام بہت زیادہ تنگ آئی بھی ہے جو سپیشلی نونلی کے سپورٹر تھے وہ بھی بیچارے اپنا موں چھپا کے پھر رہے ہیں کہ اب ہم کس کو سپورٹ کریں آپ ٹھیک ہے جو سپورٹر تھے جو نونلی کے سپورٹر تھے وہ تو گلے کی ہڈی بن گئی ہے جو سپورٹر ہوتے ہیں نا ان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے وہ بچارے نہ اب نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں اب وہ شرماتے ہیں بچارے اس لیے میں یہ کہتا ہوں نونلی کے جو نواز شباز شریف ہے میرا نہیں خیال کہ ان سے حکومت سنبھلتی ہے یا سنبھل سکتی ہے فیوچر میں میں نہیں سمجھتا جو بھی وہ مہنگائی کر رہے ہیں اگر وہ مہنگائی کر بھی رہے ہیں تو عوام کو تو کوئی سہولت ملے کوئی سہولت نہیں عوام نگران حکومت اب بھی آئی ہے تو اس کا کیا کرنا bir着 حکومت جی وہ بھی ان سے ملتی جلتی ہے انہی کی نگران ہے اور انہی کی حکومت ہے basically انہی کی حکومت ہے یہ جو نگران حکومت ہے یہ بھی انہی کی ہے انہوں نے آتی بیسی پر پرول مہنگا کیا اب مزید دسترہ میں مہنگا کر رہے ہیں سننے میں آرہا تو وہ کر بھی دیں گے اگر سننے میں آرہاں نا تو وہ کر بھی دیں گے تو لہٰذا مجھے شرم آتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا اور میرے حکمران نون لیگ نوازشی شباشی بنے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بھلے انہوں نے اس ملک کے اندر کام کیا ہے ٹھیک ہے کیا کام انہوں نے اپنی جیبوں سے کام نہیں کیا عوام کے پیسو سے کام کیا یہ کوئی ان کی بڑا پن نہیں ہے اگر انہوں نے ہمارے ملک میں کام بھی کیا جو نون لیگ کے ایک سپورٹر ہوتے ہیں میں سموٹر کسی کا نہیں ہوں اگر انہوں نے کام کیا بھی ہے تو اپنی جیب سے نہیں لگایا پیسہ عوام کا پیسہ ہے اور دوسرا یہ جو نون لیگ کے سپورٹر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں انہیں کھا داتے لائیاتے گئے بے شرم لوگوں یہ سمجھ نہیں آتی اس نے کھایا کیوں اس کا مطلب یہ ہے جو یہ کہتے ہیں اگر وہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے کہ وہ بھی چور ہیں کہیں نہ کہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں اگر آپ ان کو فائنڈ کریں تو وہ چور ہی نکلیں گے تو لہٰذا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کس طرف چل پڑا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس حکومت کے بس میں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کرے ہر اگلے دن ریٹ بڑھا ہوتا ہے کوئی بھی چیز لے لیں چینی لے لیں دالے لیں کچھ بھی لے لیں حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑا ہے کہ یہ ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا اگر موو کر جائے لوگ میں یہ لوگوں کو سجیشن دوں گا کہ وہ موو کر جائے بس بہت شکریہ سر آپ کا جی ناظرین جس طرح آپ نے مہنگائی سے ستائی ہوئے امام کی رائے جانی کہ ہمارے پہلے بیل جمع نہیں کروائے جا رہے اور اوپر سے نگران حکومت نے پانچ سرپے فیر یونٹ مہنگا کرتی ہے مجھے دے اجازت